اسلام علیکم میں ہوں میڈم چیڑیا بلوچ فروم چنیوٹ سے میڈم کاجل کی سٹوڈنٹ شی میل ہمیں ایک فنکار ہم اپنا کماتے ہیں دیکھیں آج کل تو ویسے بھی اتنے فنکشن نہیں آرے ہزار ہو دو ہزار ہم تو کما کے سوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم خاجہ سے رہے ہیں شی میل ہم نے اپنی بھی زندگی گزار ہمارے ہی نہیں حالات خراب پورے ملک کے ہی حالات خراب ہیں کہ صرف ہمارے ہوں لیکن بجلی کے بل دیکھیں نا اتنے زیادہ آرہے ہیں لوگ پریشان ہیں اتنے آرہے ہیں کیسے سب اپنا پورا کریں ہم لوگ انہیں تو اپنے گھر وغیرہ کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں ہم نے آپس میں بھی پیسے وغیرہ بانٹنے ہوتے ہیں تو ضروریات ہوتے ہیں پھر بجلی کے بل اتنے آرہے ہیں دیکھیں یہ اچھی بات تو نہیں نا ہے تو اگر آپ سے حکومت نہیں سنبھالی جاری نواز شریف عمران کھان تو ہمیں دیں ہم سنبھالتے ہیں یہ گورمنٹ کیا کر رہی ہے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس وقت یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور بجلی کے بھاری بلوں سے صدائے خواجہ سرا بھی جو ہیں وہ سڑکویوں پر آنے پر مجبور ہیں اور ایسا ہی خواجہ سرا کی جانب سے ایک احتجاج جو ہے وہ کیا گیا ہے چنیوٹ میں پنجاب کا شہر چنیوٹ جہاں پر جو ہے وہ خواجہ سرا ان کا نام ہے جی چڑیا بلوچ چڑیا نامی یہ خواجہ سرا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہے اور اس نے یہ جو ہے وہ اس نے اپنا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا میڈیا نمہدگان سے بات کی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ بجلی کی بھاری بلوں کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں اور بجلی کے بلوں میں اضافی جو ٹیکس ہے اسے جو ہے وہ ختم کیا جائے اور چنیوٹ میں بھی خواجہ سرا جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا اور خواجہ سرا جو ہے انہوں نے ہاتھوں میں بجلی کے بلز جو ہے وہ اٹھا رکھے تھے اور وابٹا کے خلاف جو ہے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور جو خواجہ سرا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی نے پہلے ہی ہمارا جینا محال کر دیا ہے اور اب وہیں رہی صحیح قصر جو ہے وہ بجری کے پیلوں میں ناروہ ٹیکسوں نے جو ہے وہ پوری کر دی ہیں خواجہ سراج جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک پنکھے اور بلب کا ایک جو بل ہے وہ کم سے کم آنا چاہیے جبکہ ایک اور ایک پنکھے کا بلب کا جو بل ہے وہ دس ہزار سے بھی زائد ہے جو پرداش سے باہر ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں انہیں ریلیف دیا جائے اور یہ خواجہ سراج جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں چڑیا نامی یہ خواجہ سراج ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے ان کی یہ جو ویڈیو ہے وہ گردش کر رہی ہے اور سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے اور مختلف جو ہے وہ کومنٹس کیے جا رہے ہیں سارفین کی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا جو سارفین ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے چڑھیا نامی یہ خواجہ سارا جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوچل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے اور جو ان کی جانب سے یہ اعتجاج کیا گیا تھا فیسکو کے خلاف اعتجاج تھا بابٹا کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا تھا جو اضافی ٹیکسس کے ساتھ جو بلز آئے ہیں ان کے خلاف جو ہیں وہ جہاں پر شہریوں کی بڑی تداد جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہی ہے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے تو وہاں پر خواجہ سارا بھی جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہیں خواجہ سارا یہ چڑھیا نامی خواجہ سارا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ چنیور سے ہے اور انہوں نے اپنا یہ اعتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے انٹریویو کی یہ جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر فیس بوک مختلف جگہ پر جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اب سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اور یہ جو خواجہ سارا ہے چڑھیا چڑھیا بلوچ نامی یہ خواجہ سارا ہے اور یہ خواجہ سارا اس وقت جو ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا انہوں نے تنقید کی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر جو بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے نام لیے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان سے نہیں ملک کی بھاگ دور چلتی تو خواجہ سارا کو بھی جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا کہ موقع ملنا چاہیے انہیں بھی موقع دیا جائے کہ وہ پیٹ کر جو ہے وہ اسمبلیوں میں فیصلے کر سکیں اور عوام کی بات کر سکیں خواجہ سارا کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہے اور سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے جو ہے وہ اس پر رائے کا اصحار بھی کیا جا رہا ہے اور یہ گزشتہ دور قبل جو ہے وہ چنیوٹ میں اعتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا خواجہ سارا جو ہے ان کی جانب سے خواجہ سارا جو زائد بجلی کے بل آئے ہیں ان کے خلاف سڑکوں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنا اعتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا اور اب یہ ویڈیو جو ہے چڑیا نامی خواجہ سارا جو ہے ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ وائرل ہے اور زیادہ سے زیادہ اسے دیکھا جا رہا ہے اب تک جو ہے وہ کموں بیش پندرہ سے سولہ لاکھ افراد نے یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھی ہے اور مزید یہ جو ویڈیو ہے اسے مزید شیئر کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور کیونکہ یہ جو اعتجاج تھا وہ بڑا منفرد اعتجاج تھا انہوں نے ہاتھوں میں بل اٹھائے اور جہاں پہ توجہ کا مرکز اس لیے بنے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ اپنا اعتجاج رکارڈ کروا رہے تھے نکل رہے تھے تو ایسے میں خواجہ سارا جو ہے وہ پہلے کبھی انہوں نے اپنے اس طرح سے مطلب اعتجاج نہیں کیے اور اب خواجہ سارا جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے اور یہ جو خواجہ سارا ہے چڑیا نامی اس نے وہاں پر جو ہے وہ اپنا اعتجاج رکارڈ کروایا میڈیا نومیندگان سے بات کی اور چڑیا نامی اس خواجہ سارا جو ہے اس نے کہا کہ اس کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا بڑی مشکت کر کے ہزار دو ہزار جو ہے وہ کمار لیتے ہیں لیکن اتنے بھاری اگر بل آ جائیں گے تو وہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کو ادا کریں گے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اثار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکوائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ